بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ اسلام عیدہ صاحب کے وائف کے نام سے جو شروع ہویا ہے یہاں پہ موجود ہیں بنام مہترم صردار بدرشید صاحب اور باقی بھی ٹیم موجود ہے ہم جاننا چاہیں گے یہ نہیں سے سارا آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پروجیکٹ کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کروں گا ہمارے بزرگ ہمارے مہترم جناب مہترم اسلام عیدہ صاحب نے جنہوں نے باوجود اس کے کہ صحت کی خرابی بھی تھی نظروں کا بھی مسئلہ تھا وہ کام کے ابھی تو یہ سچویشن ہے کہ وہ دیکھ بھی نہیں پا رہے اور دیارے غیر میں بھی تھے وہ صحت کے مسائل کے باوجود ایک جس تحریکہ آغاز کیا اپنا اگاؤ اپنا اکھاؤ آج اس کے سمرات آپ نہ صرف یہاں پر دیکھ رہے ہیں بلکہ اس کے سمرات پوری ہماری ریاست جمہو کشمیر گلگت بلتستان اور ایون کے لہدہ کارگل کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں اور لوگوں نے انسپائر ہو کر یہ اپنے مدد آپ کے تحت کام شروع کیا اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ اصل یہ تحریک اور اس کی ایک جلک آپ کو یہ آئی نظر آ رہی ہے یہ مرزا صاحب کی ایک صرف یہاں ہی نہیں بلکہ ہور بھی بیشمار جنگوں پر اس طرح کے باغات لگے لیکن یہ آج انہیں اپنے گھر کے اندر انہوں نے ان کی میسیس نے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دے وہ بیمار بھی ہیں ہماری دعا ہے مرزا صاحب کے لیے ان کی میسیس کے لیے ان کی جو سسٹر مہتمہ ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دے اور توفیق دے اور جو آرگنک فوڈ کے حوالے سے مرزا صاحب کی کوشش اور کاوشے ہیں اپنے اس ریاست کے لیے وہ ایک سنیری عروف سے تاریخ میں لکھنے والی ہیں اور انشاءاللہ ہم ان سے ہمیشہ سیکھتے رہے ہیں اور ہماری کوشش اور کاوش ایسا ہی ہے کہ ہم ان کے نقشے کے دم پر چلے اور ہماری جو ہمارے نوجوان ہیں ہماری اس ریاست جمہو کشمیر گلگیت بلکتستان اور پورے اس جو چاہیسی ازار مربع میل کے نوجوان ہیں ہماری ان سے ظاہرش ہے کہ وہ مرزا صاحب کی جو یہ پودہ لگایا ہوا ہے یہ اب ایک تناوار درخت کی شکل بن گیا تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنا ہوگا اور اپنا کھاؤ کی طرف جانا ہوگا آرگنک فوڈ کی طرف جانا ہوگا یہ ہماری جو اصل جو مقصد ہے منزل ہے اس تک پہنچنے کا راستہ یہ ہی ہے تو اسی راستے کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ بہت جل جو انا ہم اپنی حقیقی جو منزل ہے ہماری اس تک پہنچ پائیں گے بہت شکریہ